اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ صاحب اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بلکہ نوٹسکیشن کو پرس کر لیں تاکہ جو میری لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پکنجیں اچھا جی جو ہماری پریویس ویڈیو تھی وہ ایکزامپل ون کو ہم لوگوں نے ایکسپلین کیا تھا اب وہاں سے ہی فردر میں اس کو نیکسٹ ہے جی ایکزامپل ٹو اس کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں اچھا تو یہ ہم لوگوں کی ایکسپریشن کونسی ہے جس میں ایکس پلس اے ایکس پلس بی ایکس پلس سی ایکس پلس ڈی اور یہ مائنس کوئسہ بھی کئے کونسٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے اس ٹائپ میں کیا کریں گے دیکھیں گے کہ جو کوئسٹن ہے ایکس پلس ون ایکس پلس ٹو ایکس پلس تھری ایکس پلس فور ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کس طریقے سے سولف کیا تھا ہم لیٹ کر لیتے تھے ہم پہلی والی ویلیو کیا کرتے تھے یہ والی ویلیو سیم کر لیتے تھے اور کیا کرتے تھے اس کو وائلٹ کر لیتے تھے اب سیم کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹرک یوز کرنا پڑا کیا کریں گے اگر ون پلس ٹو کرو تو کیا آتا ہے ٹھیک ہے اور ٹری پلس فور کرو تو کیا آتا ہے سیون تو کیا کریں گے 3 is not equal to 7 پھر اگر ہم یہ اگر ہم یہ trick apply کریں کہ ہم اس x plus 1 کو اس کو arrange کر لیں یہ دیکھیں میں نے arrows لگائے میں ہیں اس والی term کو اس کے ساتھ plus کر دیا جائے اور اس والی term کو اس میں plus کر دیا جائے دوبارہ سے سن لیں کہ اگر کچھ بچے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ plus کر لو تو یہ کیا آئے گا 4 آجے گا اور یہ کیا آجے گا 6 آجے گا لیکن اگر ہم اس والی کو اس fourth والی term کے ساتھ multiply کر دیں اور اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیں تو جو ہمارے پاس یہ والی value آئے گی نا جو مطلب plus کرنے سے آ رہی ہے x والی term آئے گی وہ 5x اس میں بھی آ جائے گی اور اس میں بھی آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے اور اس والی term کو اس کے ساتھ multiply کر دیں گے اب جب یہ rearrange کر کے لکھا تو ایسے اس طرح سے آگئی ہمارے پاس کچھ equation next equality میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے لگانے کے multiply کیا کرنے کے بعد یہاں پہ plus کرو x plus 4x 5x آ گیا 2x plus 3x 5x آ گیا minus 120 یہ constant یہ رگر next تو وہی step ہے جو ہم لوگوں نے previous ویڈیو میں previous lecture میں میں نے سمجھایا تھا کہ کیا کریں گے let کر دو یہ والی term آپ same ہو گئی ہے یہ بھی term یہ بھی term let کر دو y کے equal اور جہاں جہاں یہ term ہے اس کے جگہ کیا لکھ دو y کو put کر دو y plus 4 یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ y plus 6 آ گیا اور minus 120 یہ constant آ گیا اب next کیا کریں گے next کیا کریں گے یہاں پہ اس کو multiply کر دیں گے جب multiply کیا تو کیا آیا y square plus 4 6 y plus 4 y plus 24 اچھا یہ پہلے آتا تھا 4 y پہلے آنا 6 y بات پہ آنا یہ mistake ہے یہ آپ جو ہے change کر لیجئے گا جب آپ notes اپنے بنا رہے ہوں یا rough work کر رہے ہوں تو آپ نے یہاں پہ پہلے 4 کیونکہ first time یہ ہے نا 4 y plus 6 y آئے گا plus 24 یہ اس کو جب اس کے ساتھ multiply کرو گے تو 24 آ جائے گا اور minus 120 یہ آ گیا اب ہم next کیا کر رہے ہیں y square یہی رہا plus ان دونوں کو plus کرو تو 10 آ گیا 10 y اور ان دونوں کو plus minus کرو تو 96 آ جائے گا اب یہ 96 آ گیا یہ والی value اب یہ کون سی term بن گی اس میں ہم factorization کریں گے factorization کا وہی method کہ اس کو اس کے ساتھ multiply کیا جو value بنی وہ minus 96 y square بنی اب یہ جو constant ہے 96 اس کا lcm لے لیا lcm لینے کے بعد جو ہمارے پاس value بنی ہے میں نے اس کو اس کے ساتھ multiply کیا اس کو اس کے ساتھ multiply کیا اس کو اس کے ساتھ multiply کیا تو یہ 16 بن گیا ادھر ہمیں 10 چاہیے اور 2 into 3 کیا آتا ہے 6 آتا ہے تو ہم پتہ چل گیا کہ 16 اور minus 6 کا جو ہے pair بنے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم لوگوں نے اس طرح کیسے لکھ لیا اور جو next step کریں گے y کو جب common لیں گے تو پیچھے کے بچے y square ہے اس میں y common آ گیا y plus 16 یہ والا minus یہ 6 باہر رہے گا اور اندر y minus minus دیکھو یہ minus minus plus یہ minus minus plus ہو جائے گا تو 6 common آیا تو 96 کو divide کرو 6 پہ تو 16 بچتا ہے اب یہ دو term same ہے اس کا مطلب ہم مانے جو factors ہم لوگوں نے بنائے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے اور جو پھر ہم کیا کریں گے اس والی term کو y minus 6 کو اٹھا کے ایک دفعہ لکھ لیں گے اور y plus 6 کو ایک دفعہ لکھ لیں گے اب یہ question ادھر تو ہتم ہوا ہی نہیں question جو question تھا اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا تھا ہم لوگوں نے دوبارہ y کی value put کی تھی اور put کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو دوبارہ سے multiply کیا اس کے factors بن رہے ہیں اس کے factors نہیں بن رہے بنا کے بھی دیکھ لیں اس کے نہیں بنیں گے اس کے بن رہے ہیں اس کے easily بن رہے ہیں کیونکہ دیکھیں 6 آ رہا ہے تو 6 multiply 6 into 1 کرو 6 minus 6 plus 6 کرو minus 1 کرو تو یہ ہمارے پاس factors بن رہے ہیں یہ factors بنا رہے ہیں اس کے بنا کے دیکھ لو یہ factors نہیں بنیں گے اس نے اس کو as it is لکھ دی ہے next ہے جی example 3 example 3 جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے جس میں ہم لوگوں نے جو تیسری type ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے minus کیے constant کے ساتھ کوئی x square والی term بھی ہے اگر ایسا ہی question آ جائے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہے اس کو دوبارہ سے question کو لکھ لیا ہے لکھنے کے بعد اس کے factors بنانے ہیں factors بیسے ہی بننے ہیں جیسے ہم لوگ بناتے آ رہے ہیں factors بنانے کے بعد اس کو ایک دفعہ جو brackets میں دونوں values آ جائیں گی اس میں بھی brackets میں دونوں values آ جائیں گی اچھے میں اس کو briefly explain نہیں کری ہے میں نے دوبارہ سے وہی چیزیں چلتی چاہ رہی ہیں پھر ہم کیا کریں گے اب دیکھ لو یہاں پہ جو ایک trick جو ہے سمجھانے والی وہ یہ ہے کہ اگر ہم x minus 2 کو اس کے ساتھ arrange کر دیں اور اس کو اس کے ساتھ کر دیں تو یہ x square minus a square minus b square کا formula اس میں بھی بند سکتا ہے اور اس میں بھی a square minus b square کا formula بند سکتا ہے کیونکہ a square minus b square کس کے قول ہوتا تھا ایک دفعہ ایک plus b ایک دفعہ ایک minus b تو ہم لوگوں نے اس کو arrange کر دیا ہم لوگوں نے ان دونوں کو arrange کرنے کے بعد minus 2 x square as it is لکھ دیا اب آگے کیا کریں گے جب ہم لوگوں کا x square minus 2 کا square لوگے تو یہ 4 آجے گا اور x square minus 9 کا square لوگے 3 کا square لگے تو 9 آجے گا minus 2 x square دوبارہ سے ایسے اب پھر اس کو multiply کرو کرنے کے بعد ہماری جو value آئی اب یہ ان دونوں کو minus کیا تو یہ minus 15 x square آیا پھر ہم لوگوں نے اس کو اسی pattern پر solve کرتے ہوئے کیا کیا اس کو multiply کیا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے factors بنائے factors بنانے کے بعد یہاں پہ put کیے اب یہاں پہ x square ہے اس کا مطلب جو factors ہیں اس کے ساتھ ادھر بھی x square آئے گا ادھر بھی x square آئے گا تو factors ہم لوگوں نے لکھتے x square اندر کیا بچائے x square minus 12 minus اب اس میں سے 3 common لیں گے 3 کو divide کرو 36 پہ تو 12 بات ہے minus common لیا جب تو minus minus plus اور minus plus minus ہو جائے گا اور یہ ہمارے factor یہ جب تونوں term سیم ہو جائیں گی تو ایک دفعہ یہ term لکھ جائے گی ایک دفعہ وہ term لکھ دے جائے گی اور یہی ہاں یہ ہمارا answer ہے یہ ہے جی یہ ہے جی اس کا answer یہاں پہ کیا کریں گے ایک دفعہ وہ لکھ لیا ایک دفعہ لیکن یہ ابھی بھی question stop نہیں ہوا ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہ دوبارہ سے x square minus b square کے فارملے میں بند ہو سکتا ہے یہ بھی دوبارہ سے x square minus b square کے فارملے میں بند ہو سکتا ہے اب ہمیں بتا ہے کہ اگر 3 کا square بنانا ہو تو صرف ایک ہی طریقہ کہ اس کا square root کا square لے لو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم 36 کو plus کریں کسی بھی question میں تو 7 minus بھی کرنا پڑے گا 36 کو اسی question میں ادھر بھی ہے کیا کیا کہ اگر ہم لوگوں نے اس کا square لینا ہے تو اس کا square root بھی ساتھ ہی آئے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ square root square کو cancel کر کے دوبارہ یہ اس form میں جا سکتا ہے جب یہ دوبارہ اس form میں چلا جائے گا تو ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں ادھر بھی وہی کام کیا ہے کہ 12 کو ہم لوگوں نے LCM لیا لینے کے بعد یہ time آئی اب 4 کا square تو square root لو تو 2 آتا ہے 2 باہر چلا جائے گا اور square root 3 اندر آ جائے گا اور یہ ہم لوگوں نے کیا کیا اس طریقے سے اس کا square بنا دیا ٹھیک ہے جی اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو یہ دوبارہ دیکھ لیں یہ arrow بنا کے میں نے یہ سارا step clear کیا ہے بہت زیادہ بچوں کو جب اگزمپل سول کرتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی کہ اگزمپل میں چیزوں کو کیسے ارینج کیا گیا ہے یہ کیا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے مجھے بھی بہت فرابلمز ہوتا تھا تو میں بہت زیادہ پھر کسی بھی ٹیچر سے concern کر کے تو questions کو complete کرتی تھی تو next کیا کریں گے جی x plus 3 ایک دفعہ یہ plus میں ایک دفعہ minus میں ایک دفعہ تم پلس میں ایک دفعہ minus میں دیکھو یہ آپ کا answer ہے یہ questions تھوڑے سے lengthy تھے تو میری ویڈیو کافی لمبی لمبی ہوتی گئی لیکن یہا کہ میں جو باقی types ہیں وہ بھی اسی میں پوری کوشش کروں گی explain کرنے کی باقی types easy ہیں as compared to previous one اچھا جی جو ہمارے پاس expression ہے next ہے وہ جی اچھا یہ جو میں نے arrows لگائے میں اس لیے لگائے تھے کہ پتا چل جائے کہ یہ کس چیز کس چیز کا formula ہے یہ ہمارے پاس formula ہے a plus b whole cube کا formula یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور minus b whole cube formula ہوتا ہے اگر اس plus 3 a b کو multiply کر ہو تو یہ value بان جاتی ہے سمجھ آئیے a plus b whole cube formula میں لکھو تو اس کے جو سارے formula equality کے بعد ہوں گے ساری values plus میں ہوتی ہیں لیکن اگر جب ہم a minus b whole cube لیں تو a first value plus second value minus میں پھر یہ چلتا جاتا ہے plus minus plus minus ایسے چلتا جاتا ہے اینے arrows لگائے ہیں کیوں plus minus plus minus 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 plus ہو جاتا اور minus تو جب اس والی term کو minus 3 a b کو اندر multiply کر دو دیکھنا جب multiply کروگے تو یہ form بن جائے گی ٹھیک ہے میں نے اس کو explain کرنے کیلئے کیونکہ بک پر یہ formula صحیح لکھا نہیں تھا ہوا میں نے سوچا کہ اس کو briefly explain دوں کہ اس طرح سے formula آیا اگر اگر ایک ترہا سے expression آجائے questions میں تو آپ نے اس کو solve کرنا ہے سب سے پہلے move کرتے ہیں ایک example اس کی given تھی book پر تو میں نے اس کو explain کرنے لگی ہوں دیکھو اس میں پہلی وی plus میں دوسری وی minus میں اس کو arrange کرو یہ cube والی term پہلے تو پھر کیا کریں گے اگر یہ plus ہے پھر minus 6 x square y یہ term پہلے آجائے گی پھر یہ last پہ چھلے گی اس کو اٹھا کے last پہ لے جاؤ تو ہمارا a minus b کا formula ہے اب یہ fulfill ہو رہا ہے کیا کریں x square cube بنا دیں گے minus 2 مجھے اس کو 2y اور اس نے square بنا دیا یہ یہاں پہ دیکھیں اب کیا ہے last term کیا minus 2y کا whole cube اب دیکھو اس کو بند کیا جا سکتا ہے یہ اس form میں بند کیا جا سکتا ہے a minus b whole cube میں تو ہمارے پاس a kia x b kia 2y اس کو bund کر دیا کرنے کے بعد cube کا مطلب ہوتا ہے یہ value 3 دفعہ multiply ہو رہی اس کو ہم لوگوں نے 3 times لکھ لیا اچھا جی یہ آپ کو سکرنشوٹ لینا ہے تو لے لیں میں نے آپ کو explain کر دیا ہے کہ یہ formula تھے جو اس نے بک پر نہیں لکھے تے تو آپ نے learn کرنا ہے یہ پوچھ جب a plus b whole cube آگ تو سارے values next plus میں ہوں گی لیکن اگر minus میں whole cube آجائے تو کیا کریں گے plus minus plus minus ایسے change چلتی ہے next ہے اور last ہے جی ہمارے پاس جو expression ہے وہ ہے جی جس میں type a cube plus minus b cube مطلب جیسے ہمارے پاس فارمولا تھا minus b square تو کہتا ہے کہ a cube minus b cube آجائے تو اس کے فارمولا کیسے ہیں اس کے فارمولا اس بک پہ بھی ایسے ہی لکھے رہے تھے اس کے فارمولا نہیں تھے لکھے میں اس لئے اس فارمولا ہے لیکن اگر جب minus آجائے گا تو پھر اس کا minus آجائے گا اور یہ پھر آجائے گا بس یہ اس کا change ہے کیا ہے جی a cube plus b cube اچھا یہ فارمولا یاد کر لوگے تو آپ کو بہت easily question solve ہو جائیں گے کیا a cube plus b cube کا فارمولا کیا ہے a plus b ایک دفع پھر a b plus b square اور اگر a cube minus b cube کا فارمولا ہو تو کیسے لینا ہے a minus b close کریں گے اور a square plus a b plus b square اچھا اس کی جو دو examples ہیں دونے examples بہت ہی سان سب سے پہلے اب question کو دیکھ بتا چال رہا ہے کہ یہ کس type کا ہے a cube plus b cube کیا کریں گے 27 کس کا cube ہے 64 4 کا cube کیا کریں گے 3x whole cube plus 4y whole cube ٹھیک ہے اب یہ cube میں convert ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اس کا فارمولا کھولیں گے یہ اس form میں convert ہو گیا ہے اس کو اس form لے کے جانے جانے تو کیا کریں گے ایک دفعہ plus میں 3x plus 4y لکھتی ہے باہر اور اندر کیا آجائے گا 3x square minus 3x 4y plus 4y square اب اس کو جب ہم کھولیں گے تو یہ آجائے گا مطلب جب اس کا square لیں گے اس کو multiply کریں گے اس کا square لیں گے تو ہمارے پاس یہ آجائے گا 2b as it is 1 کا cube لے لو 1 ہی ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ نے 1 کا cube بنائیں گے minus 1 25 کس cube 5 کا بہت زیادہ بچے میں سے یہ بھی پھول سکتے ہیں کہ ہم نے 1 کا cube بنائیں گے تو ہمارا اس question پراپرٹی کو فلفل ہی نہیں کرے گا یہ ہمارا a cube minus b cube کا formula ہی نہیں بنے گا in shot یہ میں بتانا جا رہی ہوں کہ یہ formula ہی نہیں بنے گا کیا کریں 1 minus 5 x ایک دفعہ یہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آجائیں گی تو آپ کے لئے ایکسرسائزز کرنا اتنا آسان ہو جائے گا یہ جو questions ہی اس کی جو type سی کچھ تھوڑے زیادہ لہنسی questions سے دیکھنی آئیں کہ اگر آپ سمجھیں گے تو یہ easy ہیں زیادہ مشکل لہی ہیں اگر آپ میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرتے اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا تو تب تک اللہ حافظ